بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیتے کے سب خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر دے رہی ہوں کڑک سوجی کا حلوہ چلیں دیکھیں اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں اچھا میں نے اس کپ سے ناپ کے دو کپ میں نے سوجی لی تھی اچھا سوجی کو میں نے ابھی ایک کڑھائی میں ڈال دیا اس میں میں نے گھی نہیں ڈال دا ہے اور بغیر گھی کے میں سوجی کو بھونوں گی اور اتنا بھوننا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور ایک اچھے سے خوش بھوا جائے اچھا اسی کپ سے ناپ کے میں نے دو کپ جینی جتنی سوجی ہوتی ہے اتنی ہی جینی لی جاتی ہے اگر زیادہ میٹھا کھاتے کیونکہ ہم لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اچھا یہ میں نے اب ایک پین لیا تھا اور اس میں میں نے یہ ڈال دیا اور ایک کپ میں نے پانی ڈال دا ہے اچھا اس کو ہم بنائیں گے ایک تار کا شیرہ اچھا توڑے سے نڈس ہیں یہ الہجی ہے ناریل ہے کشمیش ہے اور بادام ہیں اچھا اب ہم اس کو بھونتے ہیں اور اتنا بھونیں گے کہ چیزے خوش بھوا جائے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے سوجی کا اس کو بھوننے میں تقریبا تقریبا ہمیں لگتے ہیں پانچ سے سات منٹ اچھا ادھر میں دوسرے چولے پہ میں نے شیرہ رکھ دیا ہے اور میں اس کو ایک تار کا شیرہ بناوں گی اچھا دیکھیں اب اس کو جتنا ہلکی آنچ پہ بھونیں گے اتنا ہی یہ آپ صحیح رہے گا اگر آپ تیز آنچ کر دیں گی تو سب جل جائے گا اچھا اسی کب سے ناپ کے میں نے پورا ایک کب کھی لیا ہے اگر مجھے کم لگے گا تو میں بیچ میں اور ڈالوں گی اچھا یہ دیکھیں تار بن رہا ہے یہ ہمارا شیرہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا دیکھیں تار بن رہا ہے اچھا اب میں نے کڑھائی میں تین سے چار الیچیاں جو میں نے کھول کے ڈال دی تھی وہ اور تھوڑے سے ناریل کیونکہ مجھے جو نٹس ہوتے وہ پرائی کیے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں ہلوے میں اور تھوڑے سے میں نے کشمش اس میں شامل کرتی ہے اور اس کو اب میں ہلکا سا گولڈن براؤن کروں گی تھلکی آنچ پہ تھلکے ڈالیں گی تو بہت اچھا کھانے میں اس کا پلیور بہت اچھا آتا ہے اور کچھا ڈال لیتے ہیں تو وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا ہے اچھا یہ آلموسٹ ہو گیا ہے میں اس میں سے تھوڑا سا نکال لوں گی تھوڑا سوسی میں میں نے شامل کر دیا اب میں نے وہ سوجی جو ہے گھی میں ڈال دیا اب ہم اس کو گھی میں ڈال کے تقریباً چار سے پانچ منٹ اور اس کو بھونیں گے پہلے تو ہم نے سادھی بھونی تھی سوجی کو اب ہم اس کو گھی میں بھونیں گے تین سے چار منٹ بھونیے گا بہت مزے کا حلوہ بڑا کڑک حلوہ اور ٹیسٹی بنا تھا اچھا اب جو شیرہ تھا وہ ایک تارکہ ہو گیا تھا اب میں نے وہ شیرہ اس میں شامل کر دیا گرم گرم ڈال گئے گا اور اس کو اب آپ دیس دیس چلائیے گا اس کو چھوڑیے گا نہیں بلکل بھی اور اتنا اس کو چلائیں گے کہ وہ ایک جگہ سے مٹ کے ہمارا حلوہ آ جائے کڑھائی وہ چھوڑ دے اس کو تقریباً بنانے میں ہمیں جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ لگیں گے دیکھیں یہ کڑھائی جو ہے اس نے چھوڑ دی ہے اور یہ ایک جگہ کھٹا ہو گیا اس کی نشانی یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک جگہ کھٹا ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اس کا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا بہت مزے بہت ٹیسٹی ہلوہ بناتا اور کڑک ہلوہ تو بہت ہی اچھا رکھتا ہے اور جب دل جہاں بنا لیا اور اس کو آپ بن کر کے رکھ دیجئے کسی آئیر ٹیٹ باکس میں تو آپ اس کو مہینوں رکھ کے کھا سکتی ہیں لیکن مہینے بھر بچے جب کی باتیں یہ تو ہمارے جلدی ختم ہو جاتا ہے سب اتنے شوق سے کھاتے ہیں یہ اچھا اب میں نے ایک تھال لیا ہے اور اس کو میں نے اچھا گریز کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں یہ میں نے سارا جو مکسٹر ہے سوجی کا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ذرا سا ہلا کے میں اس کو تھوڑا سا برابر کر رہی ہوں اور جو نٹس بچے تھے اب میں اس میں سارے شامل کر دوں گی اس میں میں بادام تھے بادام کو میں نے پرائی نہیں کیا تھا اور باقی جو ناریل اور وہ تھا وہ سارا میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہلوہ ہمارا ٹیار ہو گیا ہے اچھے میں اس کو تھوڑا سا پریس کریں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے چالے دیکھیں ہلوہ ریڈی ہو گیا تو آپ لوگ پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن اس کو پریس کریں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے اور اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ